امید کرتے ہیں کہ سب ٹھیک ہو ہوں گے پیار و آفیت سے ہوں گے جی الحمدیل اللہ ہم بھی ٹھیک ہے اللہ اللہ آپ کو رمے اپنی زمان میں رکھے آمین سمبہ آمین اور سی دو اکسا تاج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اور جو ہمارے چینل سے نیو ہیں ان سے ریفتر ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل ایکم کو بھی پیس کر دیں تاکہ نوالی ہر ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ تک پہنچ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے چینل سو مجھے اپنا قیمتی ٹائم نکال کے ہماری ویڈیو کو دیکھنے کے لیے اور کمیٹ کرنے کے لیے پوش پڑیا تو جنہوں نے کہا سنوبر پہ ویڈیو بنائے وہ سبس ویڈیو بنے گی انشاءاللہ اس بیچاری پہ میں نے کیا ویڈیو بنانی ہے وہ تو یہ جو چھوٹی دنیا ہے ان میں سے ہے تو لیکن یہ ہے کہ وہ سبس پہ بات انشاءاللہ تلق کریں گے تو باقی جو ہے ابھی تو ابھی تو میری ویڈیو ان پہ ہی ہے ماں بیٹیوں پہ اس میں آپ کو کچھ میں اپروف دکھاؤں گی جس میں ایک ہمارے جو ہیں میرے تو بھائیوں جیسا ہے بیٹوں جیسا ہے اس نے پورا دکھایا ہے کہ لوگ ان سے رابطہ کر رہے ہیں کہ کس کس طرح اس عورت کو انہیں غریب سمجھ کے پیسہ دیا تھا اور کس طرح اس نے ہمیں لوٹا ہے اور اس نے بالکل ایڈوکیٹ کا نمبر بھی دے دیا ہے کہ ادھر ایڈوکیٹ کا نمبر ہے آپ وہاں پروف دیں اور دکھائیں اور بتائیں تو پھر اگلی بات ہی ان کے ساتھ کرتے ہیں اب یہ آپ لوگ بھی دیکھیں ہم لوگ بھی دیکھتے ہیں کیا ان پہ کیس بنتے ہیں کیا بنتا کیا نہیں اور آگے آپ نے دیکھنا ہے کہ کس طرح لڑکے ان ماں بیٹیوں کا مزاق اڑا رہے ہیں اور شرمندگی والی بات ہے وہ آپ جب ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو پتا چاہے جائے کہ آپ لوگوں نے کمینٹ بوکس میں ہمیں ضرور بتانا ہے کہ کیا یہ جو مرد حضرات ان کی چھترول کر رہے ہیں تو کیا بنتا ہے میرے خیال میں تو بالکل ہی بنتا ہے کیونکہ ہر بندے کا ایک طریقہ ہے روکنے کا ہم لوگ اپنے طریقے سے روک رہے ہیں اور کیونکہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک دماغ دے کے دنیا پہ بھیدہ ہے سگے بہن بھائی ہے ایک دوسرے کے ساتھ ایک طرح کی طبیعت کے مالک نہیں ہوتے تو وہ تو پھر ہم تو ہیں ہی کوئی کہاں کہاں کوئی کہاں کے ریکشن والے ہیں تو تھینکیو سو مچ جنہیں ہماری ویڈیو پسند آتی ہے جو ہماری بات کو سمجھتے ہیں بہت شکریہ کیونکہ جیسا بندہ خود ہوتا ہے بیسے ہی لوگ ان کو پسند آتے ہیں تو بہت مہربانی ہم بھی غلطی پہ ہو سکتے ہیں یہ کوئی بات نہیں انسان ہے خاکی خطا کے پتلے ہیں لیکن یہاں جو سرعام بے گیرتیاں کی جاری ہیں بے شرمیاں کی جاری ہیں تھینکیو سو مچ جنہوں نے جو ہماری ہے ہبا بخاری اللہ تعالیٰ ماف کریں ماف کریں میں ان کو کبھی سید مانتی نہیں جو سید ہیں وہ کون ہے وہ حضرت بی بی فاطمہ دوزہرہ حضرت امام حسر امام حسین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک ہیں وہ اللہ تعالیٰ نہ کرے کہ ہماری سوچ وہاں تک جائے یہ پتہ نہیں کون سے لوگ ہیں اور پیسے کے لیے پاگل ہیں تھینکیو سو مچ جنہوں نے کمنٹ کیا اور ان کی ابھی بات کرتے ہیں جہاں یہ عورت اپنے ہی جھوٹوں میں پکڑی گئی ہے اور کس طرح یہ جھوٹ بول بول کے بول بول کے اس کے حضبن کو بھی ایکسپوز کیا جا رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی یا ان عورتوں ماں بیٹیوں کو جھوٹ کی دکار کو گھر بٹھائے گی بٹھائے گا تو یا پھر اس بے غیرتی کا خمیازہ بھٹے گا تو اس میں یہاں یہ ایک بلکہ اس کی باعثیں ہیں جہاں ایک جگہ پہ یہ بتا رہی ہے کہ جی مالک مکان نے ہمیں ایک پلیٹ دی ہے تو اس پہ ہم اپنا گزارہ کر رہے ہیں تو پھر بعد میں جب یہ سولر پینل پورا ہے تو بار چھت پہ جا رہی اور کہہ رہی ہے میں تو پہلی بار چھت پہ جا رہی اور جہاں یہ پورا دکھا رہی تھی کہ میں گاؤں میں کس طرح گئی ہوں وہاں کچھے گھر میں کس طرح رہی ہوں تو ادھر بھی جب یہ اوپر گئی ہے تو اس نے جب دکھایا تو چھت پہ تین پلیٹے پہلے پڑی تھی اور بعد میں یہ بارہ یا کتنی لے کے ہے کیونکہ ماشاءاللہ سے پوری چھت پڑی تو آپ کو پتہ ہے جب اتنا بڑا سولر پینل لگتا ہے تو وہ کم سکم ساتھ آٹھ لگ ساتھ آٹھ لگ کا لگتا ہے جس طرح وہ کہہ رہی ہے دن رات استعمال کرنا ہے اور اب ہمیں بجلی کی کوئی فکر نہیں اور اب ہم دو دو اے سی بھی لگوائیں گے تو جب اتنا بڑا پینل ہوتا ہے تو پھر اس کا خرچہ بھی ماشاءاللہ سے زیادہ ہوتا ہے وہاں اس کا جھوٹ نکلا کہ یہ ایک پلیٹ کے آ رہی تھی اور وہ نکلی آگے تین تین پلیٹے تو دوسری بات آپ لوگوں نے مجھے یہ بتانا ہے کہ کوئی قرائے کے گھر پہ اتنا پیسہ لگاتا ہے اتنا بڑا سسٹم چلاتا ہے اور اس نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا تھا کہ میرا گھر الحمدللہ پانچ ملے نہیں دس ملے نہیں پندرہ ملے کا گھر ہے تو ہر جگہ پہ تو یہ اپنا جھوٹ پود بتا دیتی ہے تو پھر ایسے لوگوں کے جھوٹ پودی تو پکڑے داتے ہیں یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایک ویڈیو میں جو بات کرتے ہیں وہ دوسروں تک نہیں جاتی لیکن وہ جاتی ہیں اور جو کچھ لوگ آج جب میوش کو بھی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ دوسروں کو کہنے ہیں وہ پنجابی کی ایک مثال ہے آپنا وسی سو رہے تھے لوگوں نے دے متی مطلب خود اپنے سسران میں یہ بسی نہیں اور لوگوں کو یہ سمجھداریاں سکھاتی ہیں تو کیا کسی کو کہتے ہیں مشورہ دینا مت دینا پنجابی میں کہتے ہیں مشورہ دینے کو صلاح دینے کو تو وہ ہوا بات آج جب میوش کی اس کی بھی جو ہوئی ہیں یہ جو ٹک ٹاک کی ویڈیو ہے وہاں یہ کیسے مردوں کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی ہیں اور وہ جو لڑکا ہے کبھی اس کو کچھ کہہ رہا ہے کبھی ہے پھر اینڈ پہ وہ اس کو کہنا شروع ہو گیا تھا یہ کہنے لگی تو میرا بھانجا ہے تو میرا بھتیجا ہے تو اس نے کہا نہیں تو اممہ ہے تو کہتی ہاں تو میرا پوتر ہے کہتا نہیں تو میری دادی ہے تو اسی طرح ہے جب ایج سے بندہ بڑھ کے اپنی ایج کو مطلب جس طرح وہ اولاد والی لوگ وہ لڑکا اسے بار بار پوچھ رہا تھا شادی شدہ ہیں کہ کواری ہیں تو شادی شدہ ہیں کہ کواری ہیں تو کہتی نا سائیکی میں کہتی نا میں شادی شدہ میں بالا آلیا مطلب میں بچوں والی ہوں تو اب اس کو اس کی شکل سے نہیں پتا چال رہا تھا کہ یہ شادی شدہ بچوں والی کینے تو وہ اس کا مزاق اڑا رہا تھا تو پھر کسی نے آکے ان کو وہی ریٹ والی بات جب لوگ آتے ہیں تو پھر ان سے پوچھتے کہ تمہارا ریٹ کیا ہے جس طرح فاطمہ سے پوچھا گیا تھا اس کو بھی یہ پوچھا گیا اور کافی گرے بھلے کمنٹ کیے گئے تو جس میں یہ بیٹھ کے ان کی ماں و بہنوں کو گالیاں دے رہی ہے جا ونج اپنی ماں و بہنوں کو کی کردیاں پیانے تو مطلب اس کو پھر گالی گروچ آگئی دینے کے لیے تو دیکھیں جو آپ کو یہاں روکنے آیا تو ان کی ماں و بہنیں اچھی ہوں گی اگر انتی ماں و بہنیں اچھی نہ آنا ہوتی تو پھر وہ یہاں آپ کو روکتے نہ تنقید نہ کرتے آپ کو برا بھلا نہ کہتے لیکن آپ لوگ یہ چیز سمجھتے نہیں ہیں تو صحیح کسی نے کہا ہے کہ ان عورتوں نے اپنا اوڑنا بچھوانا جینا مرنا یہ یوٹیوب اور دنیا کو بنا لیا ہے کہ شاید یہ ہی ہمارا سب کچھ ہے تو اللہ تعالیٰ سب پہ نہم کرے سب کو رہی ہدایت دکھائے تو ملکل یہ لوگ پھر کہتے ہیں جی ہمیں کوئی روکے نہ کس طرح نہ روکے آپ کو اب آپ یہ تو یوٹیوبر ہیں یہ چھوٹ چھوٹی یہ تو کچھ بھی نہیں یہ اتنی بڑی ہماری ایکٹرس ہے اور ان کی مت کیسے ماری پڑی ہے دیکھنے یہ مطلب یہ ٹی وی ڈراموں سے بھی پیسہ کماری ہیں پھر انہوں نے چینل بھی بنائی ہوئے وہاں سے بھی پیسہ کماری ہیں پھر یہ ایوارڈز میں جب ننگی آتی ہیں تو دیکھیں پھر ان کی کس طرح ان کی آرڈینس شیط رول کرتی ہے اور وہی آرڈینس جو ان کو پسند کرتی ہے وہ ان کو گالیاں بھی دیتی ہے علاقہ یہ کسی کی کیا لگتی ہے کچھ بھی نہیں لگتی لیکن ایز مسلمان جس طرح مسلمان ہیں ابھی آپ نے کمنٹ سنا کہ ہماری بہنیں بیٹیاں جو بہر کے ملکوں میں بیٹھی وہ کیا کہہ رہی ہیں کہ لوگ ہمیں تنقید کا نشانہ بناتے کہ تم لوگ مسلمان ہو تم لوگ یہ حرکتیں کرتے ہیں تو آپ بیچ میں تھوڑا سا بھی تکھائیں کہ جو ان کی چھترول یہ دو مرد کر رہے ہیں لوگ شروع ہوتا ہے میں اور میری پیاری بیٹی فاطمہ کی لائیو اسلام علیکم اسلام علیکم کیسے شروع لوگ آپ بھی تھوڑا سا یوں کر لینا تھوڑا سا یوں کر لینا لوگ یو تو آپ بولتی رہتی ہو امہ امہ بھی کر دے نا بس پھر دیکھنا انشاءاللہ ہم کچھ ہی دنوں میں امیر ہو جائیں گے اور ایک بڑا سارا کوٹھا لیں گے آئیے ماما آئیے دیکھیں ہم نے اپنا ایک بڑا سارا گھر لے لیا یہ دیکھیں ہم نے یہاں پر لے لیا ہے میری پیاری بیٹی فاطمہ تم نے اپنی دکھا دکھا کر لائیو آج سب کچھ ہی بنا لیا ماما آپ نے رونا نہیں ہے یہ دیکھیں ہم نے نیو پنیچر لیا یہ دیکھیں ہم نے بہت کچھ لینا ہے ابھی ہائے فاطمہ میں تو یہاں پر بیٹھ کر سرکی پوڈر کیا کروں گے میں بھی لائیو آؤں گی مجھے تو تم سے زیادہ شیر پڑیں گے فاطمہ جب میں لائیو آیا کروں گی مجھے تو اس کی بھی ضرورت پڑے گی پنیچمنٹ کے لیے پنیچمنٹ بھی تو کرنی ہوتی ہے نا اور آج کل ٹرنڈنگ پر ڈونٹ چر رہا ہے تو میں اپنی پیاری بیٹی فاطمہ کے لیے ڈونٹ لے کر رہی ہوں فاطمہ آپ بھی کھاؤ اور آپ کے جو ابو ناصر اور ایم سکس ہے جن کی ہم نے یہاں پر پکچر لگانی ہے ان سے بھی پوچھو کیا وہ بھی ڈونٹ کھائیں گے میں اور میری پیاری بیٹی فاطمہ کا نیکس پارٹ بھی ہے گائز اس پارٹ کو آپ زیادہ سے زیادہ لائک کریں گے اور کمنٹ کریں گے نیکس پارٹ کے لیے تو وہ میں اپلوڈ کروں سلام علیکم گائز میں آپ کی پیاری ایشا لائپ پہ آگئی ہوں سب نے تنک سپورٹ کرنی ہے آج میں شام تک شیر کا انتظار کر رہی ہوں اسلام علیکم ناظرین چیک کر رہے ہیں میری بیٹی کیسے محنت کر رہی ہے چیک کریں ہم مانگنے والے نہیں ہیں ہم عزتدار لوگ ہیں ایسے ہم محنت کرتے ہیں ایشا کوئی شیر آیا ہے سنتالیس لیول والا آگیا ماما سنتالیس لیول والا بندہ آیا ہے ہمارا فیورٹ ہے ہم اس کی بہت عزت کرتے ہیں ایشا تھوڑا تھوڑا صحیح ہو کہ بیٹھو نا پھر ہی شیر آئے گا جو بندہ ہمیں شیر مارے گا ہم اس کی تصویر بنا کے پیچھے دیوار پر لگائیں گے خوب اس سے محبت کریں گے خوب دیکھ لیجئے گا آپ جس طرح شروع میں جنہوں نے بتایا جنہوں نے بتایا کہ وکیل صاحب کا میں نے نمبر دے دیا تو وہ ان کی چھترول کس طرح کار رہے ہیں اور انڈ والے جو لڑکے کار رہے ہیں تو ہے تو شرم کی بات کہ کون کونسی باتیں ان کے لیے کہی جاری ہیں تھے جو اپنی عزت خود نہیں کرنا جاتی ان کے ساتھ کئی کچھ ہوتا ہے تو میں آپ سے اجازت چاہوں گی مجھتے نیکھلوڑیا میں اپنے بہن سارا خیال رکھے گا دوہوں میں یاد دکھیں گا ہمارے دوہوں میں ہمارے ساتھ تھے ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ جی اللہ حافظ